اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو جو کریم آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اسے ہم اکثر یوز کرتے ہیں ایزا نائٹ کریم ہمارے پاس یہ گولڈن پل کریم ہے جسے ہم اکثر رات کو یوز کرتے ہیں سونے سے پہلے ایزا نائٹ کریم لیکن اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اور سن ریز ہمارے فیس پر پڑتی ہیں یا کچھن میں جاتے ہیں ہیٹ کے قریب تو ہمارے فیس پر ریڈنس سی آ جاتی ہے اور یہ ہمیں بہت ہی زیادہ ٹیمپوریر سی ریزیلٹس دیتی ہے جیسے ہی ہم اس کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں کچھ ٹائم بعد ہمارے فیس پر ایکنی پیمپلز وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارے فیس پر شائیاں بن جاتی ہیں جوریاں وغیرہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اسی کریم کے اندر آپ اگر کچھ انکریڈیٹس ایڈ کر دیں جن کی آپ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں اس سے آپ کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں انفیکٹ آپ کو اپ کے فیس پر گلو نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے فیس پر سے ایکنی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے چھائیے وغیرہ دور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رنکلز وغیرہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو ایک بہت پروننٹ سا ریزلٹس دیتا ہے میں یہ کریم ریڈی کرنے کے لیے گولن پر کی بہت کم سی اماؤنٹ لوں گی کیونکہ میں یہ ایک ویک کے لیے ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ ون منت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی حساب سے کریم لے لیجئے گا یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر ایک ویک کے لیے میں کریم ریڈی کر رہی ہوں گولن پر کے بعد جو نیکسٹ انگریڈن میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہی ہمارے پاس ہے گولن پر کا سیرم اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پر رنکلز نہیں آتے اس سے ہمارے فیس پر گلو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا فیس مرجایا ہوا نہیں لگتا انفیکٹ ہمارے فیس پر گلو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس سیرم کے دو سے تین ڈرابز اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں یہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر سیرم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ہافٹی سپون کوکونٹ آئیل ایڈ کرنا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو اس سے آپ کی ڈرائی نیس ختم ہو جائے گی آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا آپ نے صرف ہافٹی سپون اس کے اندر کوکونٹ آئیل ایڈ کرنا ہے کوکونٹ آئیل کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہمارے پاس یہ ویٹامین ای کے کیپسول اس سے آپ کے فیس پر گلو آتا ہے آپ کی مرجھائی ہوئی سکن آپ کو فریش نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ آپ کی ہیئر گروت کو بھی بہتر کرتا ہے آپ اس سے بال لمبے کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے میں اس کے اندر ایک کیپسول ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے باقی کریمز بھی کم لی ہیں میں ون ویک کے لیے تیار کر رہی ہوں اگر آپ نے ایک ویک کے لیے اسے ریڈی کرنا ہے تو آپ دو سی تین کیپسول اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویڈیمین ای کے کیپسول نہیں ہے تو آپ اس کے اندر half table spoon of glycerine بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی skin texture کو بہتر کرنے میں آپ کی help کرتا ہے last ingredient جو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہے half table spoon of aloe vera gel aloe vera gel آپ کی skin کو tight کرتا ہے آپ کی skin پر glow لاتا ہے آپ کی wrinkles کو کم کرنے میں آپ کی help کرتا ہے یہ اس کے اندر میں half table spoon of aloe vera gel ایڈ کر رہی ہوں آپ نے ان تمام ingredients کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور ایک smooth سا paste پنا لینا ہے یہ دیکھیں میری ایک smooth سی cream ready ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی container یا کوئی حالی jar ہے تو آپ اس کے اندر اسے ڈال کر one week کے لیے یا one month کے لیے save کر سکتے ہیں آپ نے اسے as a night cream use کرنا ہے آپ اسے اپنے face پر اپنے hand پر use کر سکتے ہیں موسیقی